بات کریں گے کہ پاکستان کے خلاف غیر ملکی سازش میں کون کون ملوث ہے اور غیر ملکی سازش کے آخر مقاصد کیا ہیں اس کے لئے میں یہ ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لئے بگڑی ریٹارڈ ہاریس نواز صاحب بہت شکریہ بگڑی ریٹارڈ ہاریس نواز صاحب بہت شکریہ بگڑی سب جوائن کرنے کے لئے یہ جو خط ہے جو خط کا معاملہ تھا کہ یہ خط میں بقاعدہ دھمکایا گیا بقاعدہ دھمکی دی گیا اور 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 وہ چھکت ہے وہ بقاعدہ اب کابینہ کو ظاہر کر دیا گیا امران خان صاحب کی جانب سے ابھی بھی اگر مطلب قومی سالمیت کے لئے ملک کے لئے باقی لوگ کہتے ہیں اپوزیشن میں نے کہ ہم ملک کی مفاد کے لئے باہر نکلے ہیں قومی سالمیت کے لئے باہر نکلے ہیں اور 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 ایمکیم نے جو بھی لہتگی اکتیار کی ہے حکومت سے وہ بھی کہتے ہیں کہ قوم کے لئے ملک کے لئے ہم یہ کر رہے ہیں تو جو معایدے ہو رہے ہیں ستائیس نکاتی معایدہ سائن ہوئے متحدہ اپوزشن اور ایمکم کے درمیان تو اب بھی قوم کوئی پاگل بنا رہے ہیں سب کہ جی ہم ملک کے لیے کر رہے ہیں قوم کے لیے کر رہے ہیں ملک کے لیے کر رہے ہیں مفاد ان کے اپنے اپنے کسی کو بزارے تیالہ کی پرسی چاہیے کسی کو معایدہ چاہیے کسی کو زیادہ اختیارات چاہیے کون دیکھو فیشہ سب سے پہلو تو مجھے یہ سمجھمن ہی آ رہا ہے کہ میں تمہارا شکریہ کروں یا تمہیں کس طرح سے بہجت کروں بھائی بھائی سمجھ کے بڑھ رہا ہوں برا لگتا ہے بھائی آپ لوگ بھی جانتے ہیں کیونکہ خان صاحب کے کرسی کو پر تو تلوہ لٹا کری ہے لیکن جو صحافی ان کو کھلا سپورٹ دیتے آئے ہیں جو کھلے روپ سے کھلے من سے اور پروگرام میں کھل کر سمرتھن میں ابھی تک جو باتیں کر رہے تھے ان صحافیوں کا بھی دماغ کام کرنا جو بند ہو چکا ہے جو ان صحافیوں میں آپ بھی سامیلو فیضا اور ابھی کچھ دن پہلے میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ یار میرا نام جو ہے وہ ہریس نماز نہیں ہے میرا نام ہے حراس نواب میرا نام ہے حراس نواب لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں تم کیا کھا کر سوتی ہو کہ دن بر ہوئے بیجتی کو بھول جاتی ہو اگلے دن صبح اوٹ کے پلیس اس کو اپ ڈیٹ کرو میرا نام حراس نواب نام ہے میرا لکھا ابھی آ رہا ہے تو اب تم بات کر رہی ہو اپوزیشن پارٹی کی اور چٹھی کی دیکھو چٹھی بٹھی یہ سب بے بنیاد ہے اصل معاملہ کیا ہے وہ میں آپ کو آگے آکے بتاؤں گا لیکن جو بات آپ نے اپوزیشن پارٹی کی کی آپ مجھے پہلے یہ بتاؤ جب عمران خان کی حکومت آئی جب عمران خان وزیراعظم بنے تو ان کے جو کابینا کے میمبران ہے ان سب نے ملکے پاکستان کو ایک پلیگراؤنڈ بنا دیا کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی پچھ ٹھیک نہیں ہے نواز شریف بولڈ ہو گیا عمران خان ٹک کے کھلے گا تو اس اس ملک کے اس ملک کے حکمران اور اسٹیبلیسمنٹ ہی اس ملک کو سنجیدہ نہیں لے رہی ہے اور دنیا تو ہمارا تبلہ بجائے گی نا دنیا تو ہمارا تبلہ بجائے گی تو ابھی بھی وقت ہے یوٹن لے لو فیضہ کیونکہ تمہارے جو پروگرام ہیں اور تمہیں میرے پاس کئی میسج آتے ہیں بھارتیوں کے اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تم سے بڑا پیار کرتے ہیں تو اگر تمہارا کہیں پروگرام بند ہو گیا تو پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا اسی لئے بھی وقت ہے یوٹن لے لو عمران خان کو اتنا کھلے سمجھتاں دینا صحیح نہیں ہے حالانکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وزیراعظم بنے رہے لیکن تھوڑا سا نورمل ہو جاتا اچھا بگٹ صاحب کیا یہ جو پاکستان کو خارجہ پولیسی ہے یہ اس کی قیمت چکانا پڑھ رہی ہے نہیں عمران خان صاحب کو تو دورہ روس ہے اس پر بھی کوئی ففا ہے کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے تو خارجہ پولیسی ہوتی کس کی ہے نہیں بھکمگوں کی تو بلکل بھی نہیں ہوتی جن کی ہاتھ میں کٹورہ ہوتا ہے ان کی خارجہ پولیسی نہیں ہوتی ہے میں بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے ویسٹ ممالک ہماری طرح تمہاری طرح نہیں ہے ان کو پتہ ہے بھائی کہ ہم روس کیا کرنے گئے تھے بات اصل یہ ہے کہ ہم گئے چین کے پاس چین نے کہا کہ بھائی میرے پاس کٹورہ لے کر بہت آگئے پوتین صاحب کے پاس چلے جو ان کے پاس ابھی نوٹ تو جب ہمارے عمران خانوں خبر ملی کہ پوتین صاحب کے پاس نوٹ ہے تو وہ پہنچ گئے روس روس پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ وہاں پہ جنگ چھڑی ہوئی ہے یکرین کے ساتھ تو نوٹ تو ملا نہیں وہاں سے اور نہ وہاں سے گندوں ملا لیکن پتہ چلا کہ پوتین صاحب کے پاس تیل بہت ہے اور پوتین صاحب کو مساج کرنے کا بڑا experience ہے تو پہلے یہ تہہ ہوئا تھا کہ پوتین صاحب اور خان صاحب میں ایک گھنٹے کی ملکات ہوگی لیکن وہاں پہنچنے کے بعد ملکات جو ہے وہ دھائی گھنٹے کے لیے extend کر دی گئے کیونکہ پوتین صاحب کو پڑا مجھ آیا اور جب خان صاحب واپس پاکستان ہے ڈوڑا تھا ان کا خالی لیکن دو دینوں تک دو دینوں تک وہ اپنے گھر سے باہر نہیں آئے یہ ہے اصل حقیقت جو کی ہماری مہنسٹری میڈیا میں ہم سے چھپ آیا جا رہا ہے باقی یہ تھریٹ آنا اور بھیج رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھارتی میڈیا ہماری جو سیاسی صورتحال اس کا بڑا فائدہ اٹھا رہا ہے اور اپنا منجن بیچ رہا ہے پروپاگینڈا کر رہا ہے ان کو تو پروپاگینڈا کرنے کا موقع چاہیے پاکستان کے خلاف خبریں چل رہی تھیں جی برگیڈی صاحب بھارتی میڈیا میں کہ جی وزیراعظم عمران خان صاحب سے آرمی چیف نے استیفہ مانگ لی ہے یہ سوال آپ نے بہت صحیح پوچھا ہے اور اس کے پیچھے بھارت کی ایک بہت بڑی ساجش ہے جو میں آپ کو بتانے کے تب سے کوشش کر رہا ہوں اب جڑا دھیان سے میری بات سنیے گا ایک طرف بھارتیہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان راہ کا ایجنٹ ہے تو اگر عمران خان راہ کا ایجنٹ ہے یعنی عمران خان جو ہے وہ ان کے حق میں کام کر رہا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر بھارتیہ اوپوزیشن کو امریکہ کے ساتھ مل کے اور باقی ویسٹ موالکوں کے ساتھ مل کے اوپوزیشن پارٹی کو فنڈنگ کیوں کر رہا ہے تاکہ اس لیے عمران خان کو نکالا جا سکے وہ اس لیے فنڈنگ کر رہا ہے تاکہ عمران خان کو نکالا جا سکے راہ کا ایجنٹ وہ اس لیے کہتے ہیں خان صاحب کو کیونکہ پاکستانی عوام عمران خان کو نکالنے کے لیے پاکستانی عوام جو ہے ان کے من میں نفرت بویا جا رہا ہے بھارت کی ساجش ہے ان کے من میں نفرت بویا جا رہا ہے را کا ایجنٹ کہہ کے بار بار خان صاحب کو کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہو جائے اوپوزیشن کو ایک کر رہے ہیں یہ تاکہ عمران خان کو نہیں گالا جائے تو اگر عمران خان را کا ایجنٹ ہے اور بھارت کے حق میں کام کر رہا ہے تو بھارت کو یہ سب کرنے کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے بہت بڑی سانچے شب دھان سے سوچو اس بات کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور ایک یہی کارن ہے کہ میں خان صاحب کو سمجھن دے رہا ہوں بھلے ہی خان صاحب نے ملک کے لئے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو ہم گھاس کھا لیں گے میں پھر سے کہہ رہا ہوں ہم گھاس کھا لیں گے لیکن بھارت کو ہر حال میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ بھارت کی بہت بڑی ساجش ہے اس کے پیچھے اور اگر عمران خان کی حکم منچاتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے بھارت اس میں کامیاب ہو جائے گا اسی لیے گھاس کھائیں گے لیکن عمران خان کو بچائیں گے